السلام علیکم میرا نام فیصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں All About Electric City یوٹیوب چینل فرنس امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اگر انڈرگرون پائپنگ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہو تو ہم کیسے اپنے انڈور کی جو بیک پلیٹ ہے اس کی میینمنٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کو اجزت کر سکتے ہیں یہ جو پائپ ہے یہ ایکو ریٹ جو اے سی کے انڈور کے جو ہمارے پائپ ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے پورے اے سی کا لمبائی چیک کرنے کے کتنی لمبائی ہے تو جتنی بھی لمبائی ہو تو آپ نے اس کا ہاف کر لینا ہے یہاں پر ہمارے پاس موجود تھی مثال کے طور پر چالیس تھی تو ہم نے اس کا ہاف کیا بیس تو جیسا کہ ہم نے یہاں پر اس کا ہاف کرنا ہے یہ ہمارے اے سی کا سینٹر ہو گیا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک سیٹ سے لے کے بیس پر نشان لگا دینا 20 جو ہے وہ ہمارہ حاف ہے اب جہاں پر ہم نے نشان لگایا ہے اس کے رائٹ سیڈ بھی ہمارا 20 ہے اور اس کے لفت سیڈ بھی ہمارا جو ہے وہ 20 انج ہے یہ ہمارے ایسی کا اگزیک سینٹر ہو گیا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے جو ہمارے اس کے پائپ ہے ایسی کے اس کی میئرمنٹ کرنی ہے اور اس کے نشان لگانے ہم نے اس کی جو یہ ہمارے پہلے ہم نے بڑے کا ساز لیا بلکل سٹیٹ پر نشان لگانا ہے مطلب جہاں پر آپ کا پائپ ختم ہو رہا ہے بالکل اس کی سٹیٹ پر آپ نے نشان لگانا ہے تو چھوٹے کا آپ نے ایسے لکھ دینا ہے اور بڑے کا آپ نے بھی لکھ دینا ہے مطلب سمال اور پگ اور بالکل پلیٹ کو گمار کر بھی آپ نے نشان لگا لینے ہے تاکہ آپ کو جب آپ دیوار کے سال لگائیں تو آپ کو آسانی ہو یہاں پر ہم ڈینڈ کا لیول کریں گے اب ڈینڈ کا لیول آپ نے کیسے کرنا ہے بالکل سیدھی لین آپ نے لگا لینے ہیں اور اپنی جو انڈور کی پلیٹ ہے آپ نے بالکل اس لائن کے مطابق رکھ رہی ہے نہ اس لائن سے نیچے رکھنی ہے نہ ہی اوپر اور آپ نے پلیٹ کو جو پلیٹ کا ہم نے سینٹر کا نشان لگایا تھا وہ آپ نے کہا کرنا ہے اس سے پہلے دیوار کا سینٹر لینا ہے دیوار کا سینٹر بھی آپ نے ایسے ہی لینا ہے مطلب آپ نے پوری دیوار دیکھ لینا ہے جتنی بھی ہے اس کا ہاف کر لینا ہے وہ اس کا سینٹر ہوگا اور وہاں پر ہی آپ نے اپنی پلیٹ کے سینٹر پوائنٹ کو میچ کر دینا ہے جہاں پر ہم نے اپنی پلیٹ کا سینٹر پوائنٹ لیا تھا آپ نے اس کو دیوار کے سینٹر پوائنٹ کے ساتھ میچ کر دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے لیول رکھ لینا ہے لیول دیکھے پلیٹ کا اور آپ نے ڈینڈ کا لیول بھی دیکھ لینا ہے کہ ڈینڈ نیچے نہ ہو جہاں پر آپ نے مار گیا مطلب ڈرین سے آپ کا جو پلیٹ ہے وہ نیچے نہ ہو نہ زیادہ اوپر ہو بلکل لیول پر ہو اور جو آپ نے چھوٹے اور بڑے جو اس کے پائپ ہیں اس کے نشان لگایا ہے پلیٹ پر جہاں پر آپ نے نشان لگایا ہے وہاں پر ہی آپ نے پلیٹ ڈال لینا ہے مطلب چھوٹے والے پر آپ نے جہاں نشان لگایا ہے تو وہاں پر چھوٹے کا پلیٹ ڈال دینا ہے جہاں پر آپ نے بڑے کا نشان لگایا ہے وہاں پر بڑے کا پلیٹ ڈال سونٹر کے ساتھ میچ کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی پلیٹ کو ڈرین کے مطابق م structured لیول پر ہی رکھنا ہے اوپر نیچے نہیں کرنا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب سب کچھ نیول پر ہو جاتے تو پھر ڈرین کے ساتھ سنترے مطابق کرنا ہے اور اس کو ہینک کر دینا completely ہٹینا ہے یہاں پر ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا آپ نے بالکل لیول دی کر گڑی ریند بھی دیکھте اپنا سنتر سب کچھ دیکھ آپ نے اپنی پلیٹ کو جو ہے وہ ہینگ کر لینا ہے تو فرنڈز سے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگیا ویڈیو اچھے لگیا اس کو لائک کمیٹ شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو All About Electric City یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر کلک کریں آل کے نوٹیفکیشن پر تو ملتا ہوں اگلی ویڈیو پر اللہ حافظ